اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین لاست کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا زمائر مرفوع منفصل ہوا ہما ہم والی گردان آج دیکھتے ہیں زمائر مرفوع متصل یعنی وہ زمائر جو رفع کی حالت میں ہیں جو فائل کے جگہ استعمال ہوتی ہیں اور یہ متصل ہیں یعنی فیل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتی ہیں آپ یہ گردان دیکھ رہے ہیں یہاں سب سے پہلا جو گردان کا لفظ ہے واحد مذکر غائب کا وہ ہے فعالہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں کہیں کوئی زمیر نظر تو نہیں آرہی ہے ہوں ہما ہم کی طرح سے اور یہ تینوں ہی حرف فیل کے ہی ہیں تو اس میں زمیر کہاں ہے ہوا کی زمیر اسی سیغے کے اندر چھپی ہوئی ہے جو ہم کو نظر بھی نہیں آرہی ہے نہ ہی اس کی کوئی علامت ہے یہاں پر اس زمیر کو زمیر مستطر یا ہیڈن پروناؤن کہتے ہیں اور فعالہ کا ترجمہ کیا جائے گا اس ایک مذکر نے کیا اسی طرح اگر اس بلوک میں لکھا ہوتا فتحا تو ہم اس کا ترجمہ کرتے اس نے کھولا اس ایک مذکر نے کھولا آپ دیکھئے ترجمہ میں ہم یوز کر رہے ہیں اس نے تو یہ نے بتا رہا ہے کہ یہ مرفوض زمیر ہے یعنی فائل کے لیے استعمال ہو رہی ہے باقی سارے سیغے میں ہم کو زمیر کی کچھ نہ کچھ علامتیں ملتی ہیں اب چلتے ہیں مسنہ کی طرف مسنہ مذکر غائب اس میں دیکھیں اس کا سیغہ ہے فائلہ اور آخر کا یہ علف علامت ہے مسنہ مذکر غائب کا اور اس کا ترجمہ کریں گے ان دو مذکر نے کیا اسی طرح لاسٹ کے سیغے میں فائلو تو یہ واؤ اور علف آخر کا یہ بتا رہا ہے یہاں سے ہم کو پتا چل رہا ہے کہ یہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے یہاں دیکھیں فائلت یہاں تا آخر کا تا ساکن جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ واحد مونس غائب کا سیغہ ہے فائلت جب بھی ہم یہ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ کریں گے اس ایک مونس نے کیا اسی طرح آگے فائلتا اس میں مسنہ مونس غائب کی زمیر کی علامت ہے آخر میں تا اس کو دیکھیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ فائلتا کا ترجمہ ہم کو کرنا ہے ان دو مونس نے کیا پھر اسی طرح آخر میں فعلنا یہ نون زبر جو آخر میں دیکھ رہا ہے یہ ہے علامت جمع مونس غائبہ کی اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے ان سب مونس نے کیا واحد مذکر حاضر کا فعلتا تا کے اوپر زبر آخر میں یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا تم ایک مذکر نے کیا فعلتما تم دو مذکر نے کیا فعلتم تم سب مذکر نے کیا پھر فعلتی تم ایک مونس نے کیا فعلتما یہ سیم ہے مسنہ کا حاضر کے دونوں سے غی سیم ہیں فعلتما تم دو مونس نے کیا فعلتن تم سب مونس نے کیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں فعلتما فعلتما ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے وہ آگے پیچھے دوسری چیزیں جو آئیں گی وہ مونس کے فارم میں ہوں گی یا جس کو کہتے ہیں کہ سیاق اور سباغ سے پتا چل جائے گا کہ یہ مذکر کے لیے ہو رہی ہے بات یا مونس کے لیے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جب آپ ترجمہ پائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی بلکہ آسانی جیسا کہ ہم نے کہا یہ ہو جاتی ہے کہ کم چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں ہمیں جب ریپیٹ ہو جائیں تو آخر میں دیکھتے ہیں متقلم کا فعلتو یہ تاکہ اوپر پیش علامت ہے واحد متقلم کی مذکر اور مونس دونوں کے ہی لیے اور اس کا ترجمہ کریں گے میں نے کیا اور فعلنا ہم سب نے کیا ان تیرہ سیغے جس میں ہمیں ضمیر کی کچھ علامت نظر آتی ہے ان کو کہتے ہیں ضمیر بارز فرس سیغے میں جہاں کی ضمیر نظر ہی نہیں آ رہی ہے چھپی ہے پوشیدہ ہے ہیڈن ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر مستطر اور باقی تھرٹین سیغے میں ہم کو ضمیر علامت کے طور پر آخر میں نظر آتی ہے اور آخر اسی لیے اس کو کہتے ہیں اٹیج ضمیر متصل ضمیر اور ان کو کہتے ہیں ضمیر بارز اب آج آپ کا ہم وقت ہے کہ آپ کو یہ گردان بہت اچھی طرح یاد کر لینی ہے اور آخر میں آئی ان سب علامتوں کو ان کے ترجمے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا اور یہ ہو گئی آپ کی زمائر مرفوع متصل جلدی ہی ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ